انیس سو سیتالیس میں بھارت کا بٹوارہ وہ زخم ہے جو آج تک بھر نہیں پایا ہے لاکھوں لوگ بٹوارے کی وجہ سے مارے گئے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا اور پلائن کا یہ سلسلہ بٹوارے کے بعد بھی سالوں تک چلا اس سمیں نیروہ اور جنہ کے بیٹھ جس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی بٹوارے کو روکنے کے لیے زیادہ گمبیر تھا ہی نہیں بٹوارے کا بیک گراؤنڈ اور بٹوارے کے بعد کس طرح سے چیزیں تیزی سے بدلیں اور اس میں راجلیتی کا کیا رول تھا اس کے بارے میں آج آپ کو اس چپٹر میں بتانے والا دھیان سے سنیے کیونکہ یہ وہ اتحاس ہے جو آپ کو بتایا نہیں جاتا آدھا آدھورہ بتاتے ہیں تاکہ کچھ لوگ مہان نظر آئیں ان کی مہانتہ پورن ست کے دیکھئے گا تو سمجھ میں آئے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ بٹوارے کے ایک سال پہلے سے دیش میں چل کیا رہا ویباجن سے پہلے دیش کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر دنگے ہو رہے بھاری تعداد میں ہندو مسلمان مارے جا رہے اس دوران ایسے بھی بہت سارے ماملے سامنے آ رہے تھے جس میں اپنا دیش چھوڑ چکے ان شرنارتیوں کی زمین جائدات پر قبضہ ہو گیا تھا ہنسہ اور بٹوارے کا مول کارن کیا تھا وہ بھی بتا تھا اتحاسکار ویپن چندر اپنی کتاب بھارت کا سوطنترتہ سنگھرش میں لکھتے ہیں کہ سامنے وادیوں اور گاندی وادیوں دونوں کا ماننا ہے کہ نہرو اور پٹیل نے ویباجن کو اس لیے سویکار کیا کیونکہ ستہ کا انتظار ان کے لیے اصحیح ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس لیے انہوں نے گاندی جی کی سلاح کی اپیکشہ کر دی جس سے گاندی جی اتنے مرماحت ہوئے کہ ان کی اور جینے کی اچھا ہی ختم ہو گئے اس کے آگے بپن چندر اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ جون 1947 تک کانگریس کے نیتا محسوس کرنے لگے تھے کہ ستہ کے ترنت ہستانترن سے ہی یہ سامپردائیک پاگلپن روکا جا سکتا ہے انترم سرکار کی اپنگتہ نے بھی پاکستان کو ایک اپریہار باستوکتہ بنا دیا اکیل بھارتی ایک کانگریس سمیتی کی بیٹھک میں 14 جون 1947 کو پٹیل نے کہا کہ ہم اس سچائی سے پلائے نہیں کر سکتے کہ پنجاب، بنگال اور انترم سرکار میں پاکستان کی ستھاپنا ہو چکی تھی اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے انترم سرکار کے یودھ چھیتر میں بدل جانے سے نہروبی حیران تھی منتری آپس میں تو تو میں میں کرتے اور الگ الگ بیٹھکوں میں نڑنے کرتے اس لئے بیٹھکوں سے بچتے رہتے اور لیاقت علی خان جن کے پاس وط ویباگ تھا دوسرے ویباگوں کے کام میں رکاوت ڈالتے ہیں گورنر مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے تھے پرانتی یہ سرکاریں نشکریہ تھیں بلکہ کہیں کہیں دنگوں میں خود بھی شامل تھی اور لوگ مارے جا رہے تھے جس انترم سرکار کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ بٹوارے سے پہلے بن چکی تھی اور اس میں کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے لیاقت علی خان انترم سرکار میں وط منتری تھے اور بٹوارے کے بعد پاکستان کے پردان منتری بنے تھے یعنی بٹوارے سے پہلے ہی بھارت میں پاکستان کی وچاردھارہ والے لوگ انترم سرکار میں کام کر رہے ہیں اور کچھ علاقوں میں تو پاکستان کی ستھاپنا بھی ہو چکی تھی سوچ رہے ہیں آپ یہ حال یعنی آپ دیکھئے کہ بٹوارے سے پہلے ہی اس سمیں کانگریس اور مسلم لیگ میں وار پلٹ وار ہو رہا تھا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا سب اپنی منمانی کر رہے تھے آگ لگانے میں جھٹے ہوئے کسی کو اس بات کی چنتہ نہیں تھی کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اسی اندیکھی گیر ذمہ دارانہ ربیہ اور راجنیتک مہتوکانشاہ کی وجہ سے دیش کے بٹوارے سے پہلے اور بات کیا ہوا ذرا سنیے کل پانچ سے دس لاکھ لوگوں کی تو جان چلی پاکستان سے لگ بگ ساٹھ لاکھ گہر مسلمانوں کو پلائن کرنا پڑا بیس لاکھ گہر مسلمانوں کو پوروی پاکستان جو بانگلہ دیش بنا وہاں سے پلائن کرنا پڑا انیس سو پچاس میں بیس لاکھ اور گہر مسلمان پوروی پاکستان سے نکل کر آئے پاکستان میں بچ گئے ہندووں پر اتیچار ہو رہا تھا انیس سو اٹالیس میں ہی پاکستان نے کشمیر پر حملہ کر دیا تھا کشمیر کے مدے پر بھارت اور پاکستان کے سنبند بہت تناؤ پون ہو چکے تھے 1949 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ویپار تک بند ہو گیا سامپردائیق انسا کو روکنے کے لیے اس سمیے بھارت کے تدقالین پردانمنطری نیرو اور پاکستان کے تب کے پردانمنطری لیاقت علی خان کے بیچ نیرو اور پاکستانی پردانمنطری لیاقت علی خان کے بیچ جو سمجھوتا ہوا اسے ڈلی پیکٹ بھی کہتے ہیں اپریل 1950 میں ہوئے سمجھوتے کے مطابق شرنارتیوں کے پاس اپنی زمین جائدات کو مینج کرنے کے لیے واپس جانے کا ادھکار ہوگا یہ تحقیات جبرن کرائے گئے دھرم پریورتن کو مانا نہیں جائے گا اگوا محلاؤں کو واپس ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے گا دونوں دیش سنکھک آئیوک کا گھٹن کریں گے اور اس سمجھوتے کا اس وقت پر بھاری ویرود بھی ہوا ویرود کرنے والے نیتاؤں کا ماننا تھا کہ پاکستان ایسا کوئی بھی سمجھوتا نہیں مانے گا پاکستان اس سمجھوتے کا استعمال صرف بھارتی ناغریکوں کو پریشان کرنے اور ان کی زمین اڑپنے کے لیے کرے گا اس سے بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوگا لیکن نیرو کہاں کسی کی سنکھے نیرو لیاقت سمجھوتے کا اس وقت ہندو مہا سبا نے ویرود کیا تھا ہندو مہا سبا کے نیتا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی نے اس سمجھوتے کے ویرود میں کیا کہا تھا وہ آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن پہلی یہ دیکھئے کہ نیرو لیاقت سمجھوتے پر اتیاز کاروں کا کیا کہا دھاکہ کے ارثشاستری ابول برکت کی ایک سٹڈی کے مطابق نیرو لیاقت سمجھوتا اتنا خراب تھا کہ اس سمجھوتے کی وجہ سے اب تک پلائن جاری ہے 1964 سے لے کر 2013 تک کریم ایک کروڑ 13 لاکھ ہندووں کو بانگلہ دیش چھوڑنا پڑا یہ سمجھوتا نیرو نے کیا بانگلہ دیش سے ہندووں کے پلائن کی بڑی وجہ نیرو لیاقت سمجھوتے کو مانا جاتا ہے اور اسی کا ویرود شامہ پرساد مکھر جی کر رہے تھے ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی اس سمجھوتے کو ہندو ویرودھی مانتے تھے جو سمجھوتا نیرو نے کیا سمجھوتے کے ویرود میں شامہ پرساد مکھر جی نے نیرو مانتری منڈل سے استیفہ تک دے دیا تھا شامہ پرساد مکھر جی نے اس سمیں نیرو سرکار میں ادیوگ مانتری کا پدھ سمالا ہوا تھا اسے چھوڑ دیا انہوں نے کی یہ کیا آپ ہندو ویرودھی کام کر رہے ہیں نیرو جی اور انہوں نے استیفہ دے دیا شامہ پرساد مکھر جی نے سمجھوتے کو مسلم تشٹی کرن والا سمجھوتا بتایا وہی آروہ جو آج کانگریس پر لگتا ہے مسلم تشٹی کرن کا وہ اس زمانے میں بھی نیرو جی پر لگا کہ آپ تو ہندووں کی اندیکھی کر رہے ہیں شامہ پرساد مکھر جی کا ماننا تھا کہ نیرو سرکار نے پوروی پاکستان یعنی آج کب آنگلہ دیش وہاں کے ہندووں کے ادھکاروں کو نظر انداز کیا ہے شامہ پرساد مکھر جی نے کہا تھا کہ نیرو کی نیتیاں غلط ہیں وقت بتا دے گا کہ نیرو نے ہندووں کے ساتھ چھل کیا دھوکہ دیا ہے نیرو نے نیرو لیاقت سمجھوتے کو لے کر شامہ پرساد مکھر جی اور نیرو کے بیچ سمبند پہلے جیسے نہیں رہ گیا نیرو سرکار سے استیفہ دینے کے بعد ہی شامہ پرساد مکھر جی نے جنسنگ کی نیب رکھی جنسنگ سے بھی نیرو بہت چڑھتے تھے ایک بار سنسد میں نیرو اور شامہ پرساد مکھر جی کے بیچ جنسنگ کو لے کر بہض بھی ہوئی تھی تب نیرو نے کہا تھا کہ I will crush the جنسنگ یعنی میں جنسنگ کو کچل کے رکھ دوں گا اس پر شامہ پرساد مکھر جی نے کہا تھا کہ I will crush this crushing mentality یعنی میں اس کچلنے والی مانسکتہ کو کچل دوں گا بٹوارے کے بعد نیرو کی نیتیوں کا اثر صرف ہندووں پر ہی نہیں ہوا بٹوارے کے بعد پاکستان کے پنجاب سے بھارت آنے والے سکھ شڑنارتیوں کے ساتھ نیرو نے کیا کیا تھا وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں اس کے بارے میں پترکار درگا داز جی نے اپنی کتاب میں بتایا پترکار درگا داز کو شڑنارتیوں کے پنرواز کے لیے بنی گیر سرکاری کمیٹی کے سنیوجک کے طور پر بنایا گیا کمیٹی میں پنجاب نیشنل بینک کے چیئرمن یودھراج اور لاہور ہائی کورٹ کے پورجج بخشی ٹیک چند بھی تھے 20 دسمبر 1947 کو یہ تینوں شڑنارتیوں کے پنرواز پر چرچہ کے لیے کہاں گئے نیرو جی سے ملنے پہنچے نیرو کے ساتھ ملاقات اور سکھ شڑنارتیوں کے پنرواز کو لے کر کیا چرچہ ہوئی اس کے بارے میں پترکار درگا داز نے اپنی کتاب انڈیا فروم کرزن ٹو نیرو اینڈ آفٹر میں لکھا وہ لکھتے ہیں کہ بیٹھک کی شروعات میں پنجاب نیشنل بینک کے چیئرمن یودھراج نے شڑنارتیوں کو بسانے کے لیے دلی سے سات میل دور دلی میں بھی نہیں دلی سے سات میل دور کچھ اکڑ زمین مانگی پنڈیت نیرو نے تتکال اس پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تم لوگوں یعنی پنجابیوں کو دلی کے سات سو میل کے دائرے میں نہ آنے دوں گا نیرو نے گصے میں ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ پنجابیوں سے ناراض تھے اور انہیں لگتا تھا کہ دلی میں ہوئی انسا کے لیے یہی لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ ان حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں سرکار کا نام خراب ہوا ہے یہ درگا داز جی نے اپنی کتاب میں لے گا اسی طرح سے دلی شڑنارتیوں کو لے کر نیرو کی نیتیوں پر بھی کئی بار بیوا دیا جس کے بارے میں خود ڈاکٹر بھیمراو امبیڑ کر الگ رائے رکھتے تھے بابا صاحب امبیڑ کر کے لیکھوں کے سنکلن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر رائٹنگس اینڈ سپیچز وولیوم سیونٹین پارٹ تھری کے مطابق ستائیس اکٹوبر 1951 کو جالندر میں ایک ریلی ہوئی جس میں ڈاکٹر بھیمراو امبیڑ کر نے کہا کہ پاکستان سے ڈاکٹر امبیڑ کر کہہ رہے ہیں میں نے نیرو سے کچھ کرنے کے لیے کہا لیکن نیرو نے کچھ نہیں کیا ڈاکٹر بھیمراو امبیڑ کر کہہ رہے ہیں میں نے دلیتوں کو نکالنے کے لیے دو ویکتیوں کو پاکستان بھیجا اور ہماری مہار بٹالین کے کچھ لوگوں کو بھی دلیتوں کی سرکشہ کے لیے روانہ کیا گیا اگر خود کانگریس کے نیتا یعنی نیرو کو دلیتوں کے لیے اتنی زانوب ہوتی تھی تو آپ سوچ لیجئے کہ کانگریس ہمارے لیے کیا کرے یعنی آپ دیکھئے بڑے بڑے لوگ اس وقت کے شامہ پرزاد مکر جی کہہ رہے ہیں نیرو اور ان کی نیتیاں ہندو ویروڈی اور مسلم تشٹی کرنوائے بابا صاحب ہم بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ تو دلیتوں کے بارے میں سوچنے والے کانگریس اور نیرو نہیں تھے اور کئی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکھوں کے لیے بھی کچھ نہیں دیش کے بٹوارے سے پہلے اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتایا اب یہ دیکھئے کہ دیش کے بٹوارے کی چرچہ کے دورہ جوارلال نیرو کے پاس کیا کیا وکلپ تھے لیکن ان وکلپوں میں سے ایک بھی نیرو نے نہیں اپنایا جوارلال نیرو کے پاس اس سمیں تین وکلپ تھے دیش کا ویبھاجن نہیں ہونے دیتے اور جنہ کو اب ویبھاجت بھارت کی ذمہ داری سوپے یا پھر بریٹش سرکار سے جنہ پر دباب ڈلواتے اور جنہ کو کنارے کر دیتے یا جنہ کی شروعاتی راجنیتی میں ہی سائیڈ لائن کر دیتے ہو یا پھر اگر ویبھاجن کرنا ہی تھا تو کم سے کم پلائن کے سمیں لوگوں کو پریاد سرکشہ اور بھوجن مہیا کرواتے دکھ کی بات یہ ہے کہ کانگریس اور نہرو نے ان تینوں میں سے کچھ نہیں کیا اور جنتہ سالوں تک ویبھاجن کے درد سے تڑپ کی ہے بھارت کے بٹوارے کے لیے ایک اور شخص کی راجنیتک ماتوکانشہ ذمہ دار ہے اور اس ویکتی کا نام ہے محمد علی جن جنہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آزادی سے پہلے انترم سرکار میں ہی کئی پاکستان سمرتک موجود ہیں جو ہنسا تک میں شامل تھے اسی وجہ سے نہرو اور کانگریس کو لگا کہ ہنسا کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ چلیے بٹوارہ ہی کر لے بٹوارے سے پہلے جنہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کے بارے میں ڈومینک لیپیر اور لیری کولنس نے اپنی کتاب Freedom at Midnight میں بتایا کتاب میں جنہ کے اس سیکرٹ کے بارے میں بتایا گیا جو اگر کھل جاتا تو پاکستان شاید بنتا ہی نہیں کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جنہ کو ٹی بی کی بیماری تھی جس کی ریپورٹ بمبائی کے اس وقت تو بمبائی بولتے تھے وہ بمبائی کے ایک اسپتال میں رکھی ماؤنٹ بیٹن کو جنہ کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں پتا جنہ کی ٹی بی کی بیماری اتنی گمبیر تھی کہ وہ شاید ایک یا دو سال ہی زندہ رہ سکتے تھے جنہ کچھ بھی بولتے تھے تو اس کے بعد گھنٹوں ہافتے رہ جاتے تھے جنہ کا علاج بھی بمبائی کے ایک بڑے اسپتال کے ڈاکٹر کے گھر پر ہو رہا تھا کیونکہ بیماری سب سے چھپا نہیں تھا بھارت کے بٹوارے کے پچیس سال بعد ایک انٹرویو میں ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر جنہ کی بیماری کے بیمارے میں پتا ہوتا تو وہ دوسرے طریقے سے کام کرتے میں پتا ہوتا کہ یہ آدمی ایک دو سال کا مہمان ہے تو کسی طرح سے اگر ٹالتے تو جنہ کے جانے کے بعد پھر پاکستان بننے کی نوبت ہی نہیں آتی جنہ کی بیماری کا راز ممبئی کے ایک اسپتال کی تیجوری میں رکھا اور اگر یہ راز کھل جاتا تو شاید بھارت کا کبھی بٹوارہ نہ ہوتا اور آج ایشیا کا اتحاس بھی الگ محمد علی جنہ نے اپنی زد سے پاکستان تو بنوا لیا لیکن پاکستان بننے کے بعد جنہ صرف ایک سال ایک مہینے تک ہی زندہ رہ پائے جنہ کو 1930 سے ٹی وی کی بیماری تھی لیکن اس بیماری کو جنہ نے دنیا سے چھپا کر رکھا جنہ تیس سال سے چین سموک کرتے مطلب خوب دھکا دھک سگرٹ پیتے تھے وہ دن میں پچاس سگرٹ پی جاتے تھے جنہ کو بریٹش برینڈ کریون کی ایک سگرٹ بہت پسند تھے جنہ کیوبا کا سگار بھی پیتے تھے یہ سگرٹ اور سگار اس سمیں دنیا کی سب سے بہتری اور مہنگی سگرٹ اور سگار تھے ٹی بی کی بیماری سے جنہ کی صحیح جون 1948 میں بہت زیادہ خراب ہو گئی اگست 1948 میں جنہ کا وزن ماتر چھتیس کلو رہ گیا تھا ستمبر 1948 آتے آتے جنہ کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی گیارہ ستمبر 1948 کو جنہ کو پاکستان کے کوئٹا سے کراچی لائے گیا ائرپورٹ سے جنہ کو آرمی ایمبولنس میں اسپتال کے لیے لے جائے گیا ائرپورٹ سے چھے کلومیٹر دور جانے کے بعد ایمبولنس بند ہو گیا ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہو گیا اور جنہ کی حالت خراب ہو رہی کافی دیر بعد ایک ایمبولنس آئی اور جنہ کو اس سے گورنر جنرل ہاؤس پہنچایا گیا گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جنہ صرف چار گھنٹے زندہ رہ پائے اور گیارہ ستمبر 1948 کو جنہ کی موت ہو گیا یعنی پندرہ اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا اور گیارہ ستمبر 1948 کو جنہ کی موت ہو گیا اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ اگر پتا ہوتا کہ جنہ اتنے کم دن کے مہمان ہیں تو شاید بھارت کا بٹوارہ ہی نہیں لیکن اتیاس میں جو باتیں درز ہیں اب وہ بدلی تو نہیں جا سکتے لیکن سچ سچ بتائی تو جا سکتی ہیں جو ہم پاتشالہ میں کر رہے ہیں پاتشالہ میں اب سائنس کی کلاس اور اس میں